السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے تجوید کا سبق جو ہمارا نماز کا چل رہا ہے اسے یاد کر لیا ہوگا تو پہلے ہم نے پانچ سبق میں بڑھا تھا سنا اور سورت فاتحہ سورت فاتحہ بھی ہو گئی تھی سنا بھی ہو گئی تھی اور ہاتھ باننے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا اب ہم سورت فاتحہ کی بات پڑھیں گے چھوٹی صورت کوئی بھی پڑھ لیں چھوٹی صورت سے مراد ہے کہ جسئاں صورت القوسر ہے صورت العصر ہے یہ پڑھ لیں یا کوئی بھی صورت پڑھ لیں سورت فاتحہ کے بعد یا پھر کسی صورت کے اندر سے تین آیات بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دو تین آیات بھی کسی بڑی صورت کے اندر سے بھی پڑھ سکتے ہیں تو صورت جب ہم فاتحہ ختم کر لیں گے اس کے بعد آمین کہنا ہے پھر اس کے بعد جب ہم چھوٹی صورت شروع کر رہیں گے اگر کہیں کسی صورت کے آیات میں سے پڑھ رہے ہیں تین آیات پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر یہ عمل نہیں کرنا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی صورت کو فاتحہ کے بعد کسی صورت کو آپ شروع کر رہے ہیں تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے تاکہ اسے پتہ لگ سکے کہ اگلی صورت شروع ہو گئی ہے تو امامت کا مسئلہ الگ ہے کہ وہ دل میں یعنی کہ صورت فاتحہ کے بعد چھوٹی صورت امام صاحب پڑھیں گے پیچھے مقدتی نہیں پڑھتے تو یہ الگ مسئلہ ہے جو میں نماز سکھا رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں کہ آپ جو مستورات گھر میں پڑھ رہی ہیں جو کوئی بھی سنت نوافر پڑھ رہے ہیں اس میں بھی بتا رہا ہوں چھوٹی صورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لازمی پڑھیں گے تو آج ہم صورت فاتحہ ماری ہو گئی تھی ایک چھوٹی صورت میں آپ کو کوئی بھی تجوید کے ساتھ پڑھا دیتا ہوں آپ اس کو زبانی یاد کرنے پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق میں رکوع کا ہمارا سبق ہوگا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہم اللہ احد یہاں پہ احد پہ کلکلہ کرنا ہے اکثر لوگ کلکلہ نہیں کرتے تو یہ کلکلے کا سبق بھی ہوتا ہے اس کو آپ یاد کریں احد پھر ٹھیک ہے ایسے ہی آگے اللہ صامد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفور احد یہاں ہر آیت کے آخر میں حرف قلکلہ آ رہا ہے قوف تابہ جیم دال قطب جدن یہ الگ سے قلکلہ کا سبق ہے تو یہاں دال آ رہا ہے یہاں پہ ہم قلکلہ کریں گے احد لم یلد ولم یولد قلکلہ کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے صورت اخلاص اس لئے میں نے پڑھی ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ صورت آتی ہے تو وہ اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنے آپ اس تدوید کے ساتھ تو دوسری غلطی اس صورت اخلاص کے اندر اکثر لوگوں کی میں نے دیکھے ہوئے ہیں یہاں پر غلطی نہ کیجئے گا اس کا معینی تبدیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں قاف میں موڑا کرنے ہیں اور دوسرا اس سے نماز بھی ٹوٹس جائے گی اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے اس کو زیادہ لمبہ نہیں کرنا تو اس کا معینی چینج ہو جائے گا امید ہے کہ آپ کو یہ سبق یاد ہو جائے گا اور میں یہ طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کو پسند ہوگا پسند آیا ہے تو لائک کر دیں کومنٹس میں احسن افضائی کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ